مشکار دوستو آپ سبی کا ایک بار پھر سے ہماری چینل نیمولوزی بائی پرانسی میں سواگت ہے تو آج میں آپ سبی کو ایک نئے نام کے ساتھ نئے ویڈیو بتاؤں گی تو جس کو بھی اپنے نام کا ارث اپنے نام سے جڑی تمام ساری جانکاری جاننی ہے تو ہماری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور اپنے نام سے جڑی سمپورنے جانکاری پرابط کریں کہا جاتا ہے نام کے پہلے اکچھر سے لوگ اپنی سوابھاؤ اور لف لائف کے بارے میں جاننے کے لیے اتصک رہتے ہیں تو آج میں آپ سبھی کو آپ لوگوں کے نام کے لوگوں کا سوابھاؤ اور ان کی لف لائف جیسے سے جڑی کچھ باتوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں تو پیار کے ماملے میں لکی ہونے کے ساتھ ساتھ کئی لوگ سب کا دل جیتنے والے بھی ہوتے ہیں تو چلیے جانیں گے ایک نئے نام کے ساتھ نئے ویڈیو کو تو سبھی کی نام کے سوابھاؤ کریئر اور ان سے جڑی کچھ دلچسپ باتوں کے بارے میں ہم سبھی اس ویڈیو کے مادہم سے جانتے ہیں آج میں آپ سبھی کے لیے ایک نئے نام کے ساتھ نئے ویڈیو اپنے چینل کے مادہم سے لے کر آئی ہوں تو جس کا بھی نام ارپیتہ ہے اور وہ اپنے نام سے جڑی جانکاری نہیں جانتا ہے تو آج ہی ہمارے چینل نیمولوجی بائی پرانسی کو سبسکرائب کریں اور اپنے نام سے جڑی جانکاری پرابت کریں تو آپ سبھی کو بتا دیں کہ ارپیتہ نام کے لوگوں کے سوابھاؤ کریئر اور ارث نام کے ارث سے جڑی تمام ساری جانکاری ہمارے ویڈیو کے مادہم سے آپ سبھی کو ملیں گی تو اگر آپ کو اپنے نام سے جڑی اگر کسی بھی پرکار کی جانکاری چاہیے تو ہمارے چینل نیمولوجی بائی پرانسی پر کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور اپنے نام سے جڑی تمام ساری جانکاری پرابت کر سکتے ہیں تو آج میں آپ سبھی کو ارپیتہ نام کی لف لائف کے بارے میں بھی بتاؤں گی تو چلیے بینہ کچھ دیری کے چلتے ہیں ہم سبھی اپنی ویڈیو کی طرف تو ہم سبھی جانیں گے ارپیتہ نام کی راسی کیا ہوتی ہے ارپیتہ نام کی راسی میش ہوتی ہے اور ارپیتہ نام کی لڑکیاں بڑی ہو کر ایک اچھی نیترتو کرتا کے روپ میں اُبھرتی ہیں انہیں لڑکیوں میں ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ سب کو ساتھ لے کر چلنے میں وشواس رکھتی ہیں اور یہ جو بھی کام کرتی ہیں پورے محنت اور لگن سے کرتی ہیں اور یہ لڑکیاں ہر پرستیتیوں میں ایک سامان بنی رہتی ہیں ارپیتہ نام کی لڑکیاں اور مہلائیں ہر پرستیتی میں ایک سامان بنی رہتی ہیں اور ان کو چہرے میں ہر سمیں مسکان رہتی ہے چاہے پرستیتی کیسی بھی ہو اور یہ لوگ بہت سہاسی ہوتی ہیں جس کے کارن کبھی کبھی یہ پریشانی میں بھی پڑ جاتی ہیں ارپیتہ نام کی لڑکیاں اور مہلائیں بھوش میں جور کی خون کی اسودھی کے روگوں پائریاں سردرد گسیل سو بھاؤں کے کارن پریشان ہو سکتی ہیں اب ہم سبھی آگے جانیں گے ارپیتہ نام کا مطلب کیا ہوتا ہے جس طرح سے یہ نام سننے میں اچھا ہے اسی طرح سے اس نام کا ارث بھی اچھا ہے اگر آپ کا نام ارپیتہ ہے اور آپ سبھی کو آپ کے نام کا مطلب نہیں پتا ہے تو آپ سبھی کو بتا دیں کہ آپ کا اپنے نام کا ارث جاننے سے پہلے ہمارے چینل نیمولوجی بائی پرانسی کو سبسکرائب کریں اور اپنے نام سے جڑی جانکاری پرابط کریں تو آپ کو بتا دیں کہ ارپیتہ نام کا مطلب سمرپت پیش کرتے ہوئے کی ایک پیش کس ہوتا ہے اب ہم سبھی آگے جانیں گے ارپیتہ نام کا شبھ انک کیا ہوتا ہے ارپیتہ نام کا شبھ انک دو ہوتا ہے اور ارپیتہ نام والے لوگوں کو سہیوگی اور کوٹ نیتگ مانا جاتا ہے اور وہ اپنے رسطوں میں سامنجس بنانے کے لیے جانے جاتے ہیں اور کسی بھی مدے پر عام جمین تلاش کر سنگھر سے بچنا چونتے ہیں ان کا سو بھاؤ مدد کرنے والا ہوتا ہے اور وہ جرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ساتھ ہی انہیں اچھا شروتہ بھی کہا جاتا ہے ارپیتہ نام والے لوگ اپنے پریجنوں کے پرتی وفادار ہوتے ہیں اور وشوشنیاں بھاروں سے مند ثابت ہوتے ہیں سہانوبوتی ان کے ویاکتیتو لکشڑوں میں سے ایک ہے اور وہ جرورت مندوں کو آرام دینے کے لیے جانے جاتے ہیں ارپیتہ نام کی لڑکیاں بہت بدھی مان مانی جاتی ہیں اور ان کے پاس دیش دماغ ہوتا ہے اور وہ ایسی چیزیں دیکھ سکتی ہیں جو دوسروں کو سوہبھاوک روپ سے نہیں دکھتی ہے اور انہیں سہج گیان یکت بھی کہا جاتا ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ دوسرے کیا سوچتے ہیں اور کیا محسوس کرتے ہیں اب ہم سبھی آگے جانیں گے ارپیتہ نام کے لوگوں کا ویاکتیتو کیسا ہوتا ہے ارپیتہ نام والے لوگ پرکرتی کے پرتی اتیدھیک بھاوک ہوتی ہیں وہ سوطنتر رہنا اور جیون کی نئی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پسند کرتی ہیں اور وہ نشت روپ سے اپنے وشواسوں کے لیے لڑتی ہیں اور جوکھی مٹھانے والی ہوتی ہیں ارپیتہ نام کی لڑکیاں چیزوں کے ہونے کا انتجار نہیں کرنا چاہتی ہیں اس کے بجائے وہ چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کرتی ہیں اور کئی لوگ ان کے سوطنتر سو بھاؤ کو غلط ارث میں لے سکتے ہیں لیکن یہ انہیں آدم نربھر بناتا ہے ارپیتہ نام والے لوگ بھاوک سوطنتر اور چنوٹی کے لیے تیار ہوتی ہیں وہ جوکھیم لینے سے نہیں ڈرتی اور ہمیشہ خود کو ابھیوکت کرنے کے نئے طریقے کھوستی رہتی ہیں وہ ایک طاقتور ہوتی ہیں اور ان میں مہان چیزیں حاصل کرنے کی چھمتا ہوتی ہیں لیکن وہ آوے گی پرتیسپردی اور ادھیر ہو سکتی ہیں انہیں اپنی بھاوناو کو نینترت کرنا سیکھنا ہوگا اور اپنے لکشوں کو پرابت کرنے کے لیے ادھک دھہر رکھنا ہوگا تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو یہیں پر سماپت ہوتی ہے آشا کرتی ہوں آپ سبھی کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی اگر آپ سبھی کو ہماری ویڈیو جراسی بھی اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں کیونکہ میں اپنی چینل پر روزانہ نئے نئے پرکار سے نئے نئے نام کی ویڈیو لے کر آیا کرتی ہوں اگر آپ کو بھی اپنے نام کی ایسی ہی ویڈیو چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تھانکس فور واشنگ مائی ویڈیو